پاکستانی فوج مہم جو ہے وہ زیادہ تر مغربی ممالک اور خصوصاً برطانیہ اور امریکہ میں چلا رہے ہیں اس کے چلانے والے کون ہیں اس مہم بدنام پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی مہم کو چلانے والے وہ تاریکین پاکستانی ہیں جو ان دو ممالک میں خصوصاً اور کچھ یورپی ممالک میں موجود ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اس کا اعتراف جو ہے پفاباد چودری صاحب نے کیا جو کہ تحریک انصاف کے ایک سرکردہ لیڈر ہیں ان کے وزیر اطلاعات اور اشریات رہے جب سابق وزیر آدم عمران خان کی حکومت تھی ان سے بہت سارے اختلافات کیا جا سکتے ہیں ان کی باتوں سے اختلافات کیا جا سکتا ہے جو وہ انظامات لاتے ہیں اس سے اختلاف لیکن ایک بات ان کے مطابق ہے کہ بات کھری اور سچی کرتے ہیں تو یہ کھری اور سچی بات کرنے والے فاباد چودری نے بی بی سی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ ان کے اوکال یہ انسانی حقوق کی جو خلاف وردی ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کے اوپر چلائی جا رہی ہے اور یہ پاکستانی کر رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے حلقوں کے جو سینیٹرز وغیرہ ہیں اور جو بعض امریکی شخصیات ہیں خاص طور پر اور شاید بلطانیہ میں بھی ان کو وہ مختلف تلقیقوں سے میڈیا کے ذریعے تجاجی ریلیوں کے ذریعے اور ای میلز وغیرہ کر کے اور جو بھی کوئی ان کے تعلقات وغیرہ کبرو کرنا کر یہ کام کر رہے ہیں یعنی کرنے والے کون ہیں تاریخ وطن پاکستانی اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کو بدنام کریں اور جنرلس کو بدنام کریں اور اس کا نام وہ کیا دیتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف وردی ہیں اب انسانی حقوق کی جو خلاف وردی ہیں اس کے معاملے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ اور یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں گو ان کا عمل بڑا ڈیفرنٹ ہے میں ایک شیف آپ کو میساہ دیتا ہوں ترکی صحافی جو خاش گوگی تھے جب وہ ان کو ان کا قتل ہوا تو امریکہ نے ان کا الزام جو تھا وہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے اوپر ویان اطور پر لگا دیا اور پھر خاص طور پر جو ویڈنٹ صاحب وہ تو بہت ہی یہ ہوگا وہ ہوگا یوں تحقیقات ہوں گی یا ایسے تعلقات لگے لگا کہ شاید امریکہ سعودی عربیت تعلقات توڑ دے گا لیکن جب تیل کے معاملات آئے جب مہگائی بڑی اور امریکہ جو ہے وہ اس کو لگا کہ سوائے یہ یوکرین کی جنگ کے پسمندر کے اندر سعودی عربیت اور یارب ممالک جو ہے وہ کوئی اور دوسرا ہمارے کو بیعہ اپنی دے سکتا بیلہ اپنی کر سکتا تو وہ خود چل کے وہاں گئے شہزازہ سلمان کی انہوں نے مدنت خوش آمد کی خاص گوگی کے معاملے کو بھلا دیا انسانی حقوق کے معاملات کو بھلا دیا اور خوش اکھر رم ہو گئے تو یہ ہے حقیقت انسانی حقوق کی جو کہ ان مغربی ممالک کی طرف سے آتی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ عراق میں جب دخلندہ کی تو کیا معاملہ تھا جب شام میں وہ خانہ جنگی ہوئی تو کس طرح شام کے اپوزیشن کو پہلے سپورٹ کیا ہے پھر اچانک اوبامہ صاحب جو تھے غائب ہو گئے اور پانچ لاکھ سے دیادہ شہری جو ان کو قتل کی ایک لاکھ بھی ایک کروڑ بیس لاکھ آدمی جو ہے بے گر ہوا پہلی افغان بہار میں کیا ہوا ستر لاکھ مہاجرین جو تھے وہ یہاں ہے آپ کس کو ان کو اس کا اعزام دیتے ہیں یہی آپ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جنگتی خود ثابت وزیر آدم عمران خان بارہ مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ امریکہ کی جنگتی خامقہ پاکستان اس کے اندر ملمس ہو گیا اس کے نتائج ہمیں بہتنے بڑے اقاس طور پر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں طالبان وغیرہ کوئی اس معبلے کے اندر وہ ڈرون حملوں کے بھی خلاف تھے جو کہ انتیاب پسندوں کے خلاف کی اجارت تھے وہ بھی اسے امریکی صالح قرار دیتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں اور یہ انسانی حقوق اور یہ ان کی مداخلت جب وہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں ہراک شام لیبیا یمن اور پانستان اور خود پاکستان بھی اس میں شامل ہے کیونکہ یہ جو بریسلر ترمیر تھی پھر اٹامک جب پاکستان نے تھماکے کیے تو اس کے اوپر جب پابندیاں لگی تو وہ کس نے لگائی تھی اور کس نے فالو سوٹ کیا تھا کیا وہ کوئی اس کی طرح جاپان یا روسیا اس کی طرح سے لگائی تھی کیا کہتے ہیں چین کی طرح سے تو ہمیں ایڈی بات کو یہ پتا ہونا چاہیے دوسری بات اور آخر کار فوا چودری نے جن تاریکین وطن کا ذکر کیا ہے وہ کون سے تاریکین وطن ہیں ٹوٹل پاکستانی تاریکین وطن جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً نوے لاکھ سے زیادہ اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ تو عرب کا ٹریف میں رہتے ہیں یہ تقریباً ساٹھ پیسٹھ لاکھ کے قریب ہیں ان میں سے صرف پانچ اور گیارہ جو برطانیہ میں رہتے ہیں سولہ سترہ لاکھ جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کا جو ریمیٹنسز ہے اگر فورم ایکشنج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے زیادہ تار جو ریمیٹنسز ہے وہ عرب کنٹریز کی طرف سے آتے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ ملادمت کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو کوئی شہریت بھی نہیں ملتی تو زیادہ پیسے وہ یہاں پاکستان بھیجتے ہیں یہاں ہی وہ کاروبار بغیرہ چھوٹے بغیرہ کرتے ہیں کیونکہ جو امریکہ اور برطانیہ میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو تو بقاعدہ وہاں کی شہریت بھیجتے ہیں اور وہاں تو وہ واپس آنے کے یہاں سوچ بھیجتے ہیں صرف پرچھٹیوں میں آتے ہیں اور چونکہ ان کی آج پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے ڈالر کے مقابلے میں بہت گری ہوئی ہے تو بے زہاشہ خرش کرتے ہیں بے زہاشہ وہ اپنا خریداریاں کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کیا ڈالر کی جو جو جوان ہے اس کی وجہ سے ان کی کتنا فائدہ ہو رہا ہے ایک بار تو اب یہ جو تاریکین وطن ہیں یہ ٹوٹل ہوئے ان دو ملکوں میں اور کچھ یورپ میں ستنہ اٹھارہ لاکھ ہوئے تو جو کہ نوے یا پچانوے لاکھ میں سے ہیں ان کی کل تعداد اور اس کی پرسنٹیج آپ کو دی نکال لیں کہ بیس پرسنٹ کے قریب بنیں ان میں سے بھی یقینی بات ہے کہ وہ لوگ تو نہیں ہوں گے جو دوسری سیاسی جماعتوں سے کہ ان کے اپنے چالوں کو یا نیوٹرن ہوں گے یا بلکل غیر زیادہ امدار ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم تو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا ہم یہاں پر اپنے مستقبل کو سمالنے کے لیے آئے ہیں ہمیں پاکستانیان دورین سیاستے کیا دل سکتے ہیں یہاں اس میں زیادہ تر اگر فواہ چود لی کلیم کر رہے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاب کے سرگرد کارکن ہوں گے جو کہ بہت جوش اور جوشیلے ہیں وہ آگے آگے ہیں تو انہی کے متعلقوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انسینیٹرز کو بھی خاتل کر رہے ہیں امریکی شہریوں کو بھی خاتل کر رہے ہیں وہاں سوشل میڈیا میں مہم بھی چلا رہے ہیں اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کر پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کریں پاکستان کے بائیس کورڑڈ عوام یہاں رہتے ہیں انہیں بتائیں کہ حکومت کیسے کرنا چاہیے انہیں بتائیں کہ کس قسم نظام میں حکومت لانا چاہیے انہیں بتائیں کہ جبوریت کیا ہوتی ہے انہیں بتائیں کہ انسانی حقوق کیا ہوتی ہیں انہیں بتائیں کہ معیشت کیا ہوتی ہے یعنی بائیس کورڑ پاکستانیوں کو انہیں بتائیں کہ کسے اپنا لیڈر چننا چاہیے اور کسے اپنا لیڈر چننا نہیں چاہیے کس ساری کوئی ایکشن کرنے چاہیے یہ بات کہیں بتا دیں آپ کو بڑی کھل کے کہ فوجی عملیت فوجوں کا ملکوں پر قبضہ کرنا آئین کو تحسن اجت کرنا اسے توڑنا اور سیاسی جوادوں کے محمدات میں مداخلت کرنا یہ بلکل غضات ہیں ہم تو بلکل اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ قتل نہیں ہونا چاہیے یہ تو صاحب کا حکومت پر خود فواج چوتری صاحب جوتے ہیں اور ان کے ساتھی اور ان کے باس سربراہ عمران خان وہ بتایا کرتے تھے کہ فوج کے ساتھ ایک پیچ پر ہونے کے کتنے فوائد ہیں اور جو سابق سربراہ جنرل باجوا صاحب ہے وہ کتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں اور اس سے ڈیموکریسی کتنا سہارا مل رہا ہے اور جب سینٹ وغیرہ کے کوئی الیکشن ہوتے تھے یا وزیر آدم عمران خان کو اعتماد کا بوٹ لینا ہوتا تھا تو وہ کھلے آدم ڈاکٹرز کے مر بیٹھے کہتے تھے اپنے اپوزیشن کو کہ ٹھیک ہے آج آپ بڑے اختلاف کر رہے ہیں لیکن جب بخت آئے گا بوٹ دینے کا تو سارے انتظامات خود بخود ہو جائیں گے اور آپ بوٹ اسی ایکسٹینشن کے ماملات کو دیں گے تو یعنی واضح اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ بزور اطاقت جت کے ساتھ وہ ایک پیج پی ہیں جو ان کے پیٹرن ہیں وہ ان سے کروائیں گے تو یہ سیاسی مداخلہ اب وہ فوج اور اس کے سبراج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور گزشتہ دس ماہ سے اس کا ثبوت سارے پاکستان کے سامنے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں آئی سوی آئر کا کوئی بیان نہیں آتا لوگ کہتے ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جس قسم کے اضامات ان پر لگا رہے ہیں اس کا جواب آنا چاہیے وہ کہتے ہیں پی جی ایم کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ جائے کمزور اور بزدل حکومت ہے کہ یہ جواب نہیں دے پا رہی ہے اپنی فوج کو کیونکہ فوج کیا ہے وہ تو ایک شعبہ ہے جو کہ وزانت دفاع کے اندر آتا ہے اس کے خلاف جو اضامات آتے ہیں اس کا لفعہ نہیں کر رہے ہیں وہ پولیس کے انسپیکٹر جنرل کو جس طرح سرعام یعنی گالم گلوچ کی جاتی ہے اس کی خلاف اس کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آ رہے تو یعنی جو ایڈیا چیز ہوتی ہے کہ جی تحمل سے کام کیا جائے اس کا مظاہرہ کرنے کا مطلب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پوزدلی اب اس سے زیادہ کیا ایڈوائز کرے گی امریکہ اور اس سے زیادہ کیا ایڈوائز کرے گا برطانیہ کہ آپ کیا کریں جب سرعام آپ پوزد کو بدنام کر رہے ہیں آپ سرعام اس کے اہلکاروں کو گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں سویچرینڈ میڈیا پہ پولیس کو کر رہے ہیں رینجرز کو آپ کر رہے ہیں نام لے لے کے آپ کہہ ہیں ان کے نام رکھ رہے ہیں آپ تو وہ کیا اس سے زیادہ کیا تحمل کا مظاہرہ ہوگا اب کیا کہیں گے برطانیہ وغیرہ کیا کہیں گے تو اب اگلا تو سٹیپ برطانیہ یا امریکہ یا اس قسم کے مغرب ممالک کا یا کسی بھی ممالک کا جس کو کہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آکر پاکستان کے نظام کو درست کرے انسانی حقوق کو صحیح کرے معیشت کو صحیح کرے تو وہ یہی ہوگا کہ وہ خود یہاں آ جائے یا اپنا کوئی وائسرہ یہاں نامزد کرتے چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو اور جب آپ یہ کہتے تھے کہ ایس انڈیا کمپنی نے میر جعفر اور میر سادک کو خرید لیا اور اس نے سراج الدولہ کو شہید کیا اس نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے پٹھو وہاں پر بنگال میں بٹھائے اور ایک اور پٹھو جو ہے وہ مائسور کے اندر بٹھائے یہی کام تو کیا اور پھر بعد میں ایس انڈیا کمپنی سارے ہندوستان کے بعد قابض ہو گئی اور اس نے سارے ہندوستانیوں غلام منا لیا جیس کے خلاف پر وہ جو دلنبی جاتاں ہیں ہمیں جانگ جاتے ہیں انہی طاقتوں میں متعلق جہاں پر یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستانی اور خاص کر چونکہ بہت پر جو شیرے مسلمان اور مسلم قوز کے حامی ہیں تارکین وطن جو کہ امریکہ اور برطانیہ میں رہتے ہیں کیونکہ ہم نے خود ان کو دیکھا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت وہ فلسطینی قوز یا روسی قوز کے لیے جھنڈے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا ریلیے نکال رہے ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو عراق میں مذاقلت ہوئی یہ شام میں مذاقلت ہوئی یہ جو نوعبادیاتی نظام ہے یہ برطانیہ کل آیا ہوا نظام جس نے ملکوں کو برباد کر دیا ہماری ذہنیت کو فتم کر دیا غلامانہ ذہنیت کا نشانہ بنایا پھر جیسے انہوں نے بنائے افغانستان کے پر سے امریکہ کے جانے کے بعد وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابھی امریک کی باتیں ہیں یا ابھی تک جاری ہیں حدیعہ کی یہ تک کہا جاتا تھا کہ یہ کورسی آپ بزل دیں نظام تعلیمی بزل دیں کہ اس سے جو ہیں وہ برطانی ٹائپ کے زمانے کے کلس پیدا ہو رہے ہیں انگریز زبان کو حالانکہ اب یہ سب جو ہیں وہ انہی ملکوں میں جا کر آباد ہوئے ہیں جو کہ انگریزی بھولنے والے ہیں اور وہاں پر ایک میاری ذردی گزارے ہیں خوش و خورم ہیں یہاں آ کر اس کی مثالیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب کیسی یعنی ہم آلہ ذردی گزارے ہیں اور آپ لوگ کس قسم کی ملک میں رہ رہے ہیں جس میں کوئی دنیا کی فیسلٹی نہیں ہے سہارا برباد ملک ہے گنگی سے اٹا ہوا ہے پولوشن سے اٹا ہوا ہے کوئی تعلیم کامیار وغیرہ نہیں ہے یہ ہمارے جو بھائی پاکستانی ہمبتن جو اب تاریکین ہیں وہاں پر وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ 37-18 لاکھ ہمارے بھائی ہمارے شدات ضرور وہ ہمیں مشورت دیں لیکن پھر وہ عملی کام کریں نا جیسے چائنا میں ڈینک جاؤ پنگ نے یہ کہا تھا کہ جب میں چینیوں کو بھار پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں تو جب ان کے چاریس پچاس لاکھ آئیں گے تو وہ ایک انقلاب دائیں گے ٹکنولوجی کا اور دوسروں نے بھی بات یہی کہی تو کیا یہ اس قسم کی کوئی کام ہمارے بھائیوں نے کیا ہے پاکستان میں آخر کتنے بڑے بڑے منصوبی لگایا ہیں ٹکنولوجی کے اندر کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لائے ہیں کس طرح کی رہنوائی انہوں نے فرمائی ہے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر زہر کے نظام وہ کس طرح ہی طرح انہوں نے بہتر کیا ہے کس طرح انہوں نے لائے سبج یہی ہے نا کہ ایک طرح مبادلہ وہ بیشتے ہیں شکریہ آپ بہت مہربانی بہت احسان آپ کا دوسرے یہ کہ کچھ روک واپس یہاں پہ آ جاتے ہیں جب خاص طور پر وہ زمانے میں آتے ہیں جبکہ وہاں فارغ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آ کر ان سے آتے ہیں اب وہ برہ راست سیاست میں دخلنداری کر رہے ہیں ہر دو ہفتے بعد وہ جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں کس کے خلاف؟ اپنی پاکستانی حکومت کے خلاف اب اگر یہی کام کوئی اور ملک پاکستان کے خلاف کرے تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو ملک دشمنی ہے یہ تو غداری ہے یہ تو برے تو یہ ہمارا حسن دانی ہے کہ یہ ہمارے بیتری کے لیے کر رہے ہیں لیکن کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ یعنی جو یہاں پاکستانی رہتے ہیں آپ اور میں جو یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں یہ غدبت برداشت کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں یہ ٹیکس برداشت کر رہے ہیں یہ امریکہ اور دوسرے ملکوں کی جو لگائی ہوئے پابندی ان کو برداشت کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو ملک اپنا قیتہ چلانے سے گئے اس کے لیے ہمیں کسی بخیر ملت کے لوگوں کی ضرورت ہے چاہے وہ تاریکین ہوں چاہے وہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے کل نوباتی عزید نظام ناوست کیا تھا ہی نہیں ملتوں پر مسلم دنیا پر اور خاص طور پر دستان کے پر کیا تھا جس کے خلاف ہمارے بابائی قوم جناب قائد آزم نے جدو جہد کی اور ہمیں آزادی دلائے تو کیا دوبارہ ان سے ہم نصیت ہیں اور پھر جب وہ یہ کام کرتے رہے تو آپ ہی کہتے رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارے کو اس نے غلام بنائے گئے تھا اس سے آپ شدید نفت کرتے تھے اس کے خلاف تھے آپ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ان کی مداخلہ جو ہے وہ بلکہ جائز ہو گئی اور بہت ضروری ہو گئی ہمارے معاملات میں کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر شعبے کے اندر دوسرے یہ جو آئی ایم ایف پاکستان کے اوپر سختیہ لگا رہا ہے اور جو درد ہم برداشت کر رہے ہیں جو تکلیفیں ہم برداشت کر رہے ہیں جو ہماری ترقی رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپیا گرتا چلے جاتا ہے وہ سب انہی لوگوں کی مہربانی ہے اور آپ اگر پرا نہ مانے تو ہم انہی اپنے بھائیوں کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ حکومت میں جناب امران خان ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو بائیٹن کا فون ہی نہیں آ رہا موڈی کو میں فون کرتا ہوں وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو اس لاتہ فون کا انتظار تھا آج پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ غدار ہیں انہوں نے حکومت اولڑ دی پھر پتا چلا کہ نہیں وہ میر جعفر اور میر صادق پھر پتا چلا نہیں وہ اتنے سادے ہیں کہ سابق جنرل باجوہ کے بہکاوے میں آ گئے تو اس طرح اور اب ان ملکوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری فوج جبکہ وہ اپنے کام میں لگ گئی ہے یعنی دفاع کے کام میں لگ گئی ہے اور اس میں ہمیں وہی رول سمال لیا ہے کہ وہ بزارت سے دفاع کا ایک شعبہ ہے تو ضروری ہو گیا ہے کہ آپ ان کو بلا کر ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ امریکی جنرل وغیرہ کا ہماری فوج کے جنرل وغیرہ بہت زیادہ اثر ہے تو وہ شاید پتا نہیں کیا ایسی دانشوئی کی بات بتائیں کیا ایسی سیاسی گر ہمیں بتائیں حالانکہ مدافلت کسی شکل میں بھی ہو اس کے نتائج پھر وہ ہی نکلتے ہیں جو شام میں لیبیا میں اور عراق میں نکلے والستان میں نکلے اور روس کے جو یوکرین میں نکل رہے ہیں اور جو روس نے وستی ایسیا میں کیا تھا اس کے نتائج نکل رہے ہیں اور جاپان نے دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں جو جنرل وغیرہ کی ایسیا میں کیا تھا وہ نتائج نکلتے ہیں تو کیا پھر ہم کوئی تاریخ دورانے کے لیے جا رہے ہیں اور گزارش ہے اپنے ہم بطن بھائیوں سے تاریخین سے کہ خدارہ ان تمام ہسٹریز کو پڑھ کے دیکھئے نورباتیاتی نتام کو پڑھ کے دیکھئے کہ جب آپ ان لوگوں کو ریائتیں دیتے ہیں مداخلت کی دعوت دیتے ہیں ان سے بیانات دیتے ہیں تو پھر یہ بیانات تک محضور دینی رہتے ہیں پھر وہ آگے تک جاتے ہیں کیونکہ انہیں جواز مچ جاتا ہے کہہ دیں جی اتنے ہمیں ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو خود بلا رہے ہیں ہم تھوڑی جا رہے ہیں پاکستانی بلا رہے ہیں چاہے وہ امریکہ میں مطلب ہے چاہے برطانیہ میں ہے چاہے وہ برسلس میں ہے چاہے کہیں اور ہیں وہ ہمیں بلا رہے ہیں وہ کہہ لیں آو بھئی ہمارا نظام درست کرو تو ہمارے پہ تک بور جواز ہیں ہم جا کے جا رہے ہیں انسانی حقوق کا بحال کرنے کے لیے جو کہ بہت بڑا ہمارا ایجنڈ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھی کہ یہ بات جو ہے وہ ایک مضافلت ایک قدم آگے بڑھے گا پھر دس قدم خود بہت آگے بڑھ جائیں گے پھر آپ ہم سے امید کریں گے یعنی بائیس کورڈ پاکستانیوں سے جو آپ کے بھائی بند ہیں جو آپ کے شدار ہیں جو آپ کے بیٹا بیٹی ہیں یا ماں باپ ہیں کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں پھر آپ ہمیں کہیں کہ لو جی آپ ان کے غلام بن گئے تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے سب سے اہم کام تو جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستانی وہاں بہر پننبول کو رہ رہے ہیں کیا باقی میں ان کے میاری زندگی ہے کیا باقی میں وہ تعلیم اور ان کے اندر وہ کم قابلہ کر رہے ہیں جیسے بھارتی کر رہے ہیں آپ بتائیے امریکہ کے اندر جو وائس پریزیڈٹ ہے وہ بھارتی امریکن بھارتی نجات امریکن ہے برطانیہ میں جو وزیر آدم ہے وہ بھارتی نجات برطانوی ہے تو آپ کے کون لوگ ہیں وہ جو آپ نے کیا اس طرح سیاتت میں حصہ دیا کیا اس طرح کی نیک نامی کمائی تو پہلے ہم یہ کہیں گے گزارش کریں گے مچورہ نہیں دے رہے آپ کو کیونکہ آپ تو ہمیں مچورے دے رہے ہیں آپ تو ہمارے کو بتا رہے ہیں کہ چناب کیونکہ ہم آپ کو تیس عرب ڈالر دیتے ہیں سر مبادلہ کے اندر تو اس لئے اب ہمارا یہ حق بن گیا ہے کیونکہ یہاں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے سابق وزیر آدم اور ہماری پارٹی کی طرف سے کہ جی وہی اصل میں پاکستان کی تقدیر بدل میں کے اندر رہے ہیں اندر آدھا کریں گے جو تیس عرب ڈالر ہمارے کو دیتے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ امریکہ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ازاد دے کر ہمیں ڈکٹیشن دے ساتھا تھا برطانیہ بھی یہی کام کرتا تھا ازاد دے کر دیتے ساتھا تھا دوسرے عرب ملکوں پہ بھی کئیوں پہ ہم نے ازام لگا ہے کہ ہمارے بھائیوں ہونے کے بعد حضور بھی جناب ہمیں ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں اور تو اس کے عوض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ آپ ہو گیا ہے کہ آپ پاکستان کے معاملات میں اپنے ہم مطن جو کہ آپ امریکن ہیں یا برطانی ہیں یا مغربی ملک ہیں یا جو جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہ ان کو یہ دعوت دیتے پھریں کہ آپ آئیں اور ہمارے بھائی بطن پاکستان کے معاملات کے اندر رہا ہرات مداخلت کریں اور وہ کر رہے ہیں یہ تلمہ حلیل زادہ کون ہیں یہ سینیٹر صاحب یہ جو انہوں نے بھاشن دیا ہے ہمارے کو بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کس طرح اپنے انظام بزے کرتے ہیں بلکل یہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی انالیسس کرتا ہے اپنا بلاغ انالیسس کرتا ہے امریکن یا برطان بھی انالیسس کرتا ہے کوئی رسالی کے اندر لکھتا ہے کوئی ہماری ریٹنگز کرتا ہے ہمارے داؤں کی کوئی معیشت کے بار ہمارے کو لکھتا ہے کوئی حرج نہیں اپنے طور پر لکھے وہ کوئی منازی نہیں ہے اگر وہ کوئی ریپورٹنگ بھی کرتا ہے تب بھی منازی نہیں ہے چاہے اس میں تاثر بھی سے آپ کریں اس کا جواب ہم دیں گے لیکن خود ہمارے لوگ ہمارے بھائیبن ان کو کہیں کہ آپ جا کے مدعکت ہوتے ہیں یہ آپ خود سوچیں ہمارے بھائیوں جو آپ وہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں کہ کیا یہ ایک درست ایٹیٹیوڈ ہے اگر آپ کو کسی پارٹی سے رغبت بھی ہے کسی ریڈر کو آپ بہت چاہتے ہیں ویلکم بہت اچھا آپ ان کے لیے جو کنمنسنگ کنمنسنگ ہو سکتی ہے وہ کریں جو آپ کا عدل چاہتا ہے وہ آپ سیاسی طور پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ضرور کریں آپ جیسے چاہتے ہیں اس کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو انہونی طریقہ ہیں پاکستان جو یہ ہمیں بہت بہت مطابق کریں یہ تو شاید ہمیں ایک آبارہ نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہوگی